الحمدللہ کفا وسلام علی عباده اللذی نصطفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا پیارے دوستو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ شب برات شعبان المعظم کی پندھروی شب کا نام ہے یہ بہت برکت اور بزرگی والی رات ہے مگر اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس رات کے فضائل و برکات ذکر کروں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ رات جس ماہ میں ہوتی ہے یعنی شعبان المعظم خود اس ماہ کے بھی بہت فضیلتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہنہ ہے اور رمضان اللہ کا مہنہ ہے ام المؤمنین حضرت امت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شعبان اور رمضان میں لگاتار دو ماہ روزے رکھتے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے کبھی تو پورے شعبان کا روزہ رکھتے کبھی شعبان کے کچھ دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسندت ہی کہ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دے یعنی رمضان المبارک کی طرح شعبان میں بھی پورے مہنے لگاتار روزے رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے شعبان کی تاریخوں کو اس قدر احتمام سے یاد رکھتے کہ کسی اور ماہ میں اتنا احتمام نہیں کرتے تھے حضور کا یہ بھی اشاد ہے کہ شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھو تاکہ رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی فطور نہ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا یعنی ہماری عمروں میں اتنی برکت دے کے ہم رجب اور شعبان کا مہینہ گزار کر رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکے پیارے دوستو یہ تھے شعبان المعظم احضر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مگر اسی کے ساتھ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی شعبان کے مہینے میں عبادات کے احتمام کا حکم ہے رمضان المبارک کی تیاری کا حکم ہے لیکن لگاتار دو ماہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں یعنی شعبان کے پورے مہینہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے میں ضعف و نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے اثر پڑ سکتا ہے جبکہ رمضان المبارک کے روزہ فرض ہیں اور شعبان کے روزہ نفلی البتہ ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کی ہم کو بھی اجازت ہے اسی ماہ شعبان کی پندھروی شب شب برات کہلاتی ہے یہ رات بہت فضائل و برکات والی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار شعبان کی پندھروی شب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا میں نے آپ کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے حضور نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے عائشہ تم کیا سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں یہ سمجھی کہ آپ ازواج متوہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج شعبان المعظم کی پندھروی شب ہے یعنی شب برات اس رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ ہی فرمائے اے اللہ کے رسول اس میں کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے اسی رات اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے اور اسی رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق ادارا جاتا ہے حضرت عقیمہ رضی اللہ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک سور دخان کی آیت کریمہ یعنی ہر حکمت والا کام فیصلہ پاتا ہے ہمارے حکم سے کا تعلق شب برات ہی سے ہے روایت میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک، چگل خور، کیناور، ظالم، شرابی، ماباپ کا نافرمان قاتل اور جادوگر اس رات کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں حضرت علی کرماللہ وجہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقومو لیلہا وسومو یومہا جب شعبان کی پندر بھی شب ہوتو اس کی رات میں نوافل پڑھو اور دن کا روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے فَيَقُول اور اعلان کرتا ہے کیا کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق اعدہ کر دوں کیا کوئی مصیبت کا گرفتار ہے کہ میں اسے عافیت دوں اسی طرح صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے پیارے دوستو احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کے موقع پر صرف تین کام کرنے کے ہیں ایک یہ کہ اس رات قبرستان جا کر مردوں کے لئے دعائے مغفرت اور ایسال ثواب کیا جائے دوم یہ کہ رات میں عبادت کی جائے یعنی نوافل ذکر و فکر اور تلاوت قرآن میں رات گزاری جائے سوم یہ کہ دوسرے دن کا روزہ رکھا جائے ان تین باتوں کے علاوہ جو بہت سی غلط رسمیں مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں ان کو فوراں ترک کر دینا چاہیے مثلا آتش بازی اور پٹاخے کی رسم جس میں مسلمانوں کے لاکھوں روپے ہر سال برباد ہوتے ہیں یہ صراح صراح فضول خرچی ہے اس کو فوراں چھوڑ دینا چاہیے اور فضول خرچی کرنے والوں کے متعلق ارشاد خداوندی ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں پیارے دوستو اسی طرح دوسری رسم حلوہ بنانے کی ہے ہاہ پیسے ہو یا نہ ہو ہاہ روپے ادھار لینے پڑے یا سامان ادھار لائے بہرحال حلوہ ضرور بننا چاہیے بھلا شبہ برات پر حلوہ نہ بنے گا تو کب بنے گا پیارے دوستو حلوہ تو کبھی بھی بنا کر کھایا جا سکتا ہے شبہ برات کے اس میں کیا تخصیص ہے جو لوگ شبہ برات کے موقع پر حلوہ بنانا ضروری سمجھتے ہیں اور ارض ادھار لے کر اس کا انتظام کرتے ہیں وہ دین میں نئی بات پیدا کر رہے ہیں جسے بدعت کہتے ہیں شبہ برات کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں کسی میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس موقع پر حلوہ ضرور بننا چاہیے ورنہ شبہ برات سونی گزر جائے گی اور شبہ برات کا حق آدھا نہ ہوگا پیارے دوستو اس قسم کے خرافات و بدعات سے پرہیز کیجئے احادیث کریمہ میں بدعت اور بدعتی کے لئے بڑی شدید بعیدے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو ہمارے دین میں نہ ہو وہ مردود ہے دوسری حدیث جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی اس سے اسی کے مثل سنت اٹھا لی گئی پس کسی سنت پر عمل کرنا کوئی بدعت ایجاد کرنے سے بہت بہتر ہے تیسری حدیث میں مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَتٍ فَقَدْ عَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین کی بنیاد ڈہانے میں مدد کی پیارے دوستو اتنی سخت وعیدوں کے باوجود کیا کوئی مسلمان ایسا عمل کرے گا جس سے بدعت فیلتی ہو یا بدعتی کو تقویت ملتی ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں کوئی بھی اسے گوارہ نہیں کرے گا تو آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے فیوز و برکات سے کما حقہو مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے اور ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے آمین